اسی لئے میرے عزیزوں اپنے عقیدے کی ضرورت کی کر لیا کرو اپنے عقیدے کو مضبوط بنا لو عقیدہ توحید والا قبر میں لے کے جانا یہ کوئی بریلوی مسلک کا عقیدہ نہیں یہ کوئی جوبدیوں کا عقیدہ نہیں یہ کوئی اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں یہ تو اس بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے جو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا چاہتا ہے اس بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس کے سینے کے اندر یہ نعرہ بار بار بلند ہو رہا ہے کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے نبی کی سچی غلامی کا اظہار اللہ کی توحید سے ہوگا جتنا توحید کا دامن مضبوط کروگے ہم نے توحید کو الڈے معاملے میں لے لیا ہم نے توحید سمجھی کہ پیروں کی مخالفت ہم نے توحید سمجھی ولیوں کی مخالفت ہم نے توحید سمجھی کہ درباروں پر جانے سے اللہ والوں کے مزارات پر جانے سے منا کیا خدا پاک کی قسم یہ تو توحید کا مطلب ہی نہیں توحید کیا ہے اللہ کو ذات اور صفات میں ایک ماننا اس کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں اس کے علاوہ کوئی روزی رزق کی بندش کھولنے والا نہیں گرہ کھولنے والا نہیں بیمار ہو جاؤں تو اس کے علاوہ شفاہ دینے والا کوئی نہیں ٹھیک ہو تو ساری دنیا مجھے مل کے بیمار کرنے والی کوئی نہیں بلکہ میرے عزیزو اللہ غنی کسی کو بیٹا نہیں تو بیٹی دینے والا کوئی نہیں بیٹی ہے تو بیٹا دینے والا کوئی نہیں یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ نے اپنے پاس رکھ رکھے ہیں یہ بات مجھے میرے ابا نے نہیں بتائی یہ بات مجھے میری امہ نے نہیں بتائی یہ مجھے کسی یونیورسٹی سے سبق نہیں ملا یہ مجھے میرے کسی پیر نے نہیں بتلائی یہ امام الانبیاء محبوب کی بریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی نئی یقین آتا آج بھی روزہ انور پہ جا کے دیکھ لو غمبت خضرہ کی کنڈی کھٹکانا تمہارا کام ہے اور تحید کا پیغام نبوت کی زبان سے سنانا کالی کملی والے کا کام ہے نئی یقین آتا خدا آپ کو مجھے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور لے کے جائے گا آپ میں ہم بھی جہبشک ذات کے نکم میں بے شک بات کے نکم میں بے شک ہمارا کاروبار کوئی نہیں بے شک ہماری انچی ذات کوئی نہیں ذات بات کا مالک تو اللہ ہے لیکن انشاءاللہ جتنی جس کے سینے میں تڑک ہوئی جتنی حضور کی محبت کا اظہار کرو گے انشاءاللہ موت سے پہلے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی اور کملی والے کے روزے پہ حاضری بھی نصیب ہو جائے گی اللہ حج بھی کروائے گا اللہ عمرہ بھی کروائے گا خدا پاک کی قسم جب امیروں کو لے جاتا ہے تو غریبوں میں لوگ غریبوں کو لے جانے میں اسے کوئی دشواری محسوس کوئی نہیں ہم جائے تو صحیح گمبت ہے خزرہ بے تمہارے رشتہ دار اگر کوئی ریاض میں اگر جزمان میں اگر میرے عزیز ہو تمہارا کوئی رشتہ دار دمام میں کوئی جدہ میں کوئی مکہ میں کوئی مدینہ میں یا کسی مکہ کے کسی شہر میں مدینہ کے کسی شہر میں موجود ہے جاؤ جا کے اسے کہنا اللہ تجھے عمرے کی توفیق دے اللہ تجھے حج کی توفیق دے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے پوچھ لینا کملی والے میں پاکستان والوں کا ایک سوال لے کے آیا ہوں آپ بتاؤ آپ کو تائف کی گلیوں میں کیوں پتھر مارے گئے آپ بتاؤ آپ کی بچی کو تماشا کیوں مارا گیا آپ بتاؤ آپ کی بچیوں کے شادی کے پیغام آ چکے رسول اللہ نے ہاں کر دی اعلان نبوہ سنایا نبی کی بیٹیوں کو شادی سے پہلے گھر بٹھا دیا گیا میرے عزیزوں یہ تو وہ درد سمجھے گا جس کی بچیاں پچیس سال کی عمر سے اوپر ہو گئی یہ تو وہ درد سمجھے گا درد ساتھ والے دروازے پر بیٹی کا رشتہ آیا چار بیٹیاں بیٹی چاروں پڑوسی کی بے آ گئی میری ایک بیٹی کا رشتہ نہیں آیا یہ تو وہ درد سمجھے گا کہ جس کے گھر شادی کا رشتہ بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے چائے پی کے چلے گئے بار بار فون کر رہے اجی جواب کوئی نہیں آیا نفیل پڑھ کے دعا کر رہے مسجد کے مولی صاحب سے کہہ رہے مولانا صاحب بچی کا رشتہ دیکھنے آیا ابھی تک جواب نہیں آیا آپ ہمارے لیے دعا کروا دو یہ تو درد وہ سمجھے گا کوئی ایک تو مکہ کا در رہے یتیم ہو پیدا ہوا تو باپ کا سایہ کوئی نہیں ابھی بچ پر میں چلنا سیکھا تو مہا چلی گئی بہن کوئی نہیں بھائی کوئی نہیں جوان ہوئے اللہ اکبر نبوت کا بوجھ گندے پر دلہ ہوا ہے اور برماؤ میرا نبی اٹھ جا یا ایوہ المزمنو کمی لیلہ اللہ قلیلہ نسوہو اویل قسمیلہ قلیلہ اور میرا حبیبہ دل کو مخلوق کے دروازے پر بھی جانا ہے اور رات کو کھڑے ہو کر میرے دروازے پر بھی آنا آئے میرا نبی رات کو مسلح پر کھڑے ہو کر مجھے بھی راضی کر اور دنیا کو دنیا کو پیغامیں تو ہی سنا انہیں بیدا کر میری پیغامیں تو ہی سنا کر مجھے راضی کر میرا نبی تیرے پر تحجید ہم نے فرض کر دی رات کو اٹھ اٹھ کے رونا ہے اللہ اکبر اس لئے رات کو اٹھ اٹھ کے اتنا رویا کرتے دس دس پارے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے اما عائشہ رضی اللہ تعالی نہ پیروں پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ جاتی کملی والے اللہ نے عبادت کا کہا اتنا تو تھوڑی کا اللہ اکبر جبرائیل بھی آ کے تسلیاں دیتا ارام کر لیا کر گھٹن راتا مسلح تے کلوتے پیر سج جاول خدا آکھیں نہ جاگت نہ عبادت ہے جئی ہو تسلیاں مر رہی ہیں کبھی کہا جا رہے ہیں میرا نبی تیری تیری زدگی کیا میں قسم ہے یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے دس دس پارے کیوں پڑھنے ہیں فرماؤ میرے امتیوں تم راتوں کو دو سوڑا پی کر تم راتوں کو لسیاں پی کر سو نہ جانا تم بھی بے خبر نہ ہو جانا رات کا کھانا اتنا کھانا کہ تمہیں تحجد اٹھنے میں مسکل نہ ہو یہ ملتان ہے تمہارا بالکل قریب پڑھا ہے کبھی خدا تمہیں توفیق دیکھ مرد قلندر ارام کر رہا ہے جسے دنیا امیر شریعت اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ لے کے نام سے جانتی ہے کبھی کبھی ان کی قبر پہ جا کے حاضری دیانہ اللہ کی قسم ہے جس کے نام کو سلک انگریز گر جاتا تھا ان کی کوششوں سے انگریز نے ہندوستان چھوڑا امیر شریعت اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ لے کا آخری وقت آیا وسیعت نامہ لکھنے کے لئے کاغذ کلب لے کے بیٹھ گئے اور فرمایا اوہ میرے بچے ابو زربو خاری میرے جنازے میں حافظ الحدیث ایک لاکھ حدیثوں کا حافظ عبداللہ درخواست رحمت اللہ بھی آئے گا میرے جنازے کے اندر امام علیہ احمد علی لہوری بھی آئے گا باپ بھی سکھ جس کا امام بھی سکھ نہیں جس کی لیکن بچے کو اللہ نے کلمہ پڑھایا اور قرآن کی تفسیر لکھوا کر احمد علی لہوری بنا دیا یہ بھی آئے گا میرے جنازے میں حضرت حال جی والے بھی آئیں گے میرے جنازے کے اندر حادی دین پوری بھی آئے گا بڑے بڑے لوگ میرے جنازے کے اندر آئیں گے اوہ میرے بیٹے ابو سر پہلی صفوں میں جو لوگ کھڑے ہوں گے اللہ والے کھڑے ہوں گے صوفیاء اکرام کھڑے ہوں گے علامہ شیخ الادیس کھڑے ہوں گے اوہ میرا بچہ جنازہ پڑھانے کے لئے مسلح خالی دیکھے گا جلدی سے میرے مسلح پڑھا کے کھڑے ہو جانا میرے جنازے پڑھانے والے مسلح پہ کھڑے ہو جانا اور کہنا لہوری تجھے بھی جنازہ پڑھانے کی اجازت کوئی نہیں درخواستی تجھے بھی جنازہ پڑھانے کی اجازت کوئی نہیں عابض الادیس آپ بھی جنازہ نہ پڑھانے ہو حضرت حالی جی شریف گیلپور شریف والو آپ بھی جنازہ پڑھانے نہ ہو میرا ابنا وسیعت نامہ لکھے گیا کہ میں مروں میرا بیٹا ابو ذر خفاری جنازہ پڑھائے میں کوئی ولی کوئی نہیں میں شیخ الادیس کوئی نہیں پتہ نہیں میرے ابوے کو کس نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا ابو ذر خفاری رات کو تحجد کی نماز میں روزانہ دس پاروں کی تلاوت کرتا ہے ہم سارے کے سارے اپنے اپنے گرے بال میں جھاک کر دیکھیں یا یہی بیٹھیں تھوڑی دیر سوچ کے دیکھیں امیر شریف کا جنازہ تو بیٹا پڑھا گیا اللہ اگمار تیرا میرا جنازہ کون پڑھائے گا کہاں سے میں ڈھوڑ کے لاؤں گا جس کی اثر کی شلطیں کبھی کذا نہ ہوئی ہو کہاں سے میں ڈھوڑ کے لاؤں گا جس نے تحجد کی نماز کبھی نہ چھوڑی ہو کہاں سے میں ڈھوڑ کے لاؤں گا جس نے زدگی میں بہو بیٹی بہن بیوی ماں کے علاوہ چھٹی عورت کو نہ دیکھا ہو کہاں سے میں ڈھوڑ کے لاؤں گا جس نے ساری زدگی حراب کا لگمہ نہ کھایا ہو اور خدا کی قسم میں جنازہ پڑھانے والا کہاں سے لاؤں گا دنیا کے اندر ایک مرد مردے کلندر گزرا جسے خواجہ قدم الدین مختارکہ کی رحمت اللہ لے کا تیچھے یقین جانو مرنے سے پہلے وسیعت نامہ لکھ کے چلا گیا اور لوگو میرے جنازے کے لئے اس شخص کو دعوت دینا جس نے کبھی زدگی میں تحجد کی نماز کذا نہ کی ہو اور لوگو میرے جنازے اس آدمی کو دعوت دینا جس نے کبھی اثر کی سنتیں نہ چھوڑی ہو اور لوگو میرے جنازے اس آدمی کو دعوت دینا جس نے عشاء کے وضو سے فجر کی رواد پڑھی ہو میرا جنازہ اس آدمی سے پڑھانا جس نے زدگی کے اندر کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو مجھے بتاؤ ہمارے جنازے کون پڑھائے گا ہمیں کلمے والی چادر تو ملے گی کافور اور مشکی دھونی تو ملے گی ہمیں لکس سابل کا غسل تو ملے گا ہمیں اری کبروں میں ارکے گلاب تو چھڑکا جائے گا ہمارے جنازوں میں کلمہ شہادت کا نعرہ تو ملند ہوگا کندہ دینے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی لوگوں کا حجوم زیادہ ہوگا لوگوں کی کسرہ زیادہ ہوگی اگر کاش پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا جب اعلان جب جنازے کے اندر والی صاحب نماز کے اندر جنازے میں پڑے گا اور آپ بھی پڑھو گے اللہم اخفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزکرنا وعلسانا اللہم ممنعیتہو منا فاہیی علی اسلام ممنعیتہو منا والا ایمان خدا ہے پاک کی قسم ہے جب جنازہ پڑھایا داروں اس وقت کئی آواز نہ آ جائے اور مرنے والے کے لئے دعا قمول کرنے والوں پہلے اپنے سینے کے اندر ایمان کی رکھتی دکھاؤ